جوانی کے گیارہ قیمتی سال جیل کی سلاحوں کے پیچھے گزارنے والے ذہن میں شاید ہی کوئی سوچ باقی بچی ہو اور آنکھوں میں شاید ہی کوئی خواب اب اگر ہے تو صرف مایوسی اور اندھیرہ اسمہ ایک بات جس میں تھوڑی سی کنفیوزن ہے جو ہمارے ناظرین ہمارے پروگرام دیکھنے والے بھی ضرور جاننا چاہیں گے ان کے ذہن میں سوال تو اٹھے گا تو یہ ذرا بتائیے کہ یہ لڑکا فرہان جس نے آپ کو دوستی کرنے کی آفر کی اور آپ نے اس سے منع کر دیا تو جو سمجھ میں آتی ہے بات ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ آپ سے اس کی دشمنی نکالتا اس نے آپ کے ماں باپ اور بھائی کے ساتھ دشمنی نکالی اور ان کو آپ کے مطابق اس نے قتل کر دیا اور اس کے اپنے ساتھیوں سمیت آپ کو چھوڑ دیا آپ سے دشمنی نہیں نکالی تو ایسا کیوں یہ سوال آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے جب یہ سب ہوا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی مجھے بھی مار دو مجھے کیوں چھوڑا ہم نے تمہیں اس لئے چھوڑا کہ تم زندہ اس لئے چھوڑا کہ تم ان کو دیکھو تاکہ تمہیں یاد رہ کے ہم تم سے بھی کس طرح سے دیکھو اچھا جب وہ آیا جو اس نے آپ کو آکے بتایا کہ اس نے آپ کو قتل کر دیا جی جی اس کے بعد آپ کو جائب اکوہ پلے گی جی ایک ڈیڈ بڑی تو میرے والد صاحب کی وہیں پہ تھی کس چیز سے مار رہا ہوں چھوڑی سے یہ کیسے پتا آپ کو کی چھوڑی سے مار رہا ہوں اسمہ ہمارا مقصد آپ کو دکھ دینے کا نہیں ہے میں سمجھ سکتا ہوں کہ ظاہر ہے اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ نے اتنی مشکل کاٹی اس کے بعد اتنی آپ نے سفرنگ دیکھی ہے اس پروگرام کے ذریعے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین یہ دیکھ سکیں اور سرکار کے نام بھی آپ کی یہ جو پوری صورتحال ہے ہم اس کن کے نام بکرزی لکھنا چاہتے ہیں اسی پروگرام کے ذریعے تاکہ آپ کا جو یہ مسئلہ ہے اور اتنی کٹھن جو آپ نے جیل کاٹی ہے کہ اگر آپ بے کسور ہیں تو آپ باعزت رہا ہو جائیں اور آپ ایک عزتدار شہری کی طرح آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کا پھر سے آغاز کریں اور ہماری یہی دعا ہوگی کہ آپ کو انصاف ملیں آپ بے کسور ہیں؟ اچھا یہ جو ایف آئی آر کٹوائی یہ آپ کے خالوں نے کٹوائی خالوں نے کٹوائی یہ مرڈر ہونے سے ایک گھنٹے پہلے کی کٹی ہے شک کی بنیاد پہ ان کی شاپ ہے پھر وہ شاپ پہ جا کے بیٹھے وہاں سے انہوں نے پھر شاپ بن کر کے وہاں پولیس سٹیشن گئے وہاں جا کے انہوں نے آئیوں سے یہ کہا کہ تین لڑکے اور ایک لڑکی آپ روپورٹ لکھی ہے تین لڑکے اور ایک لڑکی مجھے مشکوک حالت میں جاتے بھی دکھے ہیں وہ کچھ واردات کر کر آئے ہیں اور اس کے ایک گھنٹے بعد ہی مرڈر ہوئے تو جب ہمیں مجھے ارسٹ کیا دوسری دنی صبح گیارہ بجے انہوں نے کہا کہ یہ ہی لڑکی تھی اور جب لڑکیوں کو پکڑا گیا انہوں نے کہا یہ ہی تین لڑکے تھی اس کے بعد جب خالوں نے وہاں جا کے چھانے میں اف آئر کٹ رہی ہے کہ ایسے سے اس محلے گلی میں یہ مرڈر ہو گیا ہے یہ دوسری اف آئر تھی دوسری اف آئر تھی وہ ایک گھنٹے پہلے کی تو تھی اچھا اسما آپ کا ایک ہی بھائی تھا ان کو بھی انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا اور اس کے بعد اس سے پہلے کہ آپ اس عدمے سے نکل پاتی آپ کو گرفتار بھی کر لیا گیا وہ گھر جس میں آپ لوگ رہتے تھے وہ آپ کا ذاتی گھر تھا اس گھر کی وارث آپ ہوتی ہیں اگر آپ جیل میں نہ ہوتی یا آپ کا بھائی ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا ایسے ہی ہے نا 1999 میں اس واقعے کے ساتھ آٹھ ماہ بعد ہی لور کورٹ نے آپ چاروں افراد کو سزائے موت سنائی جی کیا یہ بات صحیح ہے جی چھے سات مہینے بعد ہی اس کیس کا فیصلہ ہو گیا ڈکیٹی کیس میں دس سال سزا دی تھی اس میں آپ کو شامل کیا گیا تھا جی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کورٹ نے کن شواہد کی بنا پر آپ کو یہ سزا سنائی میری خالہ اور میرے کزنز کی گوائی پر یہ سزا ہو گیا لیکن وہ تو موجود نہیں تھے وہاں پر کورٹ نے بلوائے تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا کس نے اپیل دائر کیا آپ کی طرف سے اپیل وکیل نے آپ کے کسی عزیز نے وکیل نہیں کیا آپ کے لئے نہیں کوئی بھی نہیں ملنے خود ہی آیا جائے اسمہ ہم سب کو یہاں پر آپ سے ہمدردی ہے اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ اگر آپ واقعی بے کسور ہیں تو بہت جلد آپ کو انصاف ملے اور آپ بائزت رہا ہو جائیں اسمہ اللہ تعالیٰ سب کے دل کے حال جانتا ہے تو کیا خدا بند کریم کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ بے کسور ہیں جو اس انتہائی سیریس مگر افسوسناک کیس کے بارے میں ہم مزید تفصیلات جانیں گے بریک کے بعد